موسیقی 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 آکاشوانی سے باتشیت میں بھاؤنا نے اولمپک قوز کی وجہتہ بننے پر کہا بھاؤنا نے بتایا کہ وہ آکاشوانی سمچار کے نیمش ہوتا ہے اور اس میں صحیح اور صحیح خبریں ہوتی ہیں میں آکاشوانی سمچار کی نیمش ہوتا ہوں اور ہمارا پورا پریواز ہم سب مل کر آکاشوانی سمچار سنتے ہیں جس میں باتیں کم ہوتی ہیں اور خبریں زیادہ آکاشوانی سمچار سبھی کچھ سننا چاہیے کیونکہ اس میں صحیح اور صحیح خبریں ہوتی ہیں اور کم سمیں میں ہمیں زیادہ جانکاری پرابت ہوتی ہے سبھی سے بولوں گی سنتے رہیے آکاشوانی سمچار پور اولمپین پی ٹی اوشا نے آکاشوانی سمچار دورہ اولمپک کرس کی اس پہل کی سرانہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا اب بات کرتے ہیں اولمپک کرس کے آج کے سوال کی اولمپک کرس آکاشوانی کے ساتھ میں ہمارا آج کا سوال ہے تو کیوں اولمپک میں بھارت کا پرتی ندھت کرنے والی ایک ماتر جمناسٹ کون ہے؟ سوال ایک بار پھر سے سنیے تو کیوں اولمپک میں بھارت کا پرتی ندھت کرنے والی ایک ماتر جمناسٹ کون ہے؟ آپ اپنے جواب ہمیں اس ای میل پر بھیج سکتے ہیں اس کا پتہ ہے airsportscan at gmail.com airsportscan at gmail.com سب سے پہلے صحیح جواب بھیجنے والے شودہ کو ویجیتہ گھوشت کیا جائے گا ویجیتہ کا نام کل کے سپورٹسکین کارکرم میں بتایا جائے گا ساکہ ہمارے ٹوٹر ہینڈل at airnews alerts پر بھی فلیش ہوگا آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ای میل پر اپنے جواب کے ساتھ تاب ہمیں اپنا نام پتہ اور فون نمبر بھی بھیجیں جس سے یادی آپ اس پرس کے ویجیتہ بنتے ہیں تو ہم آپ کو آپ کے پتے پر آپ کی جرسی بھیج سکیں تو دیر نہ کیجئے اور جلدی سے ہمارے آج کے پرشن کا جواب ہمیں ای میل کریں کیونکہ سب سے پہلے جواب بھیجنے والے ای میل کو ہی انام دیا جائے گا جی ہاں منا بھونہ جی ہماری جو آج کی وینر بن گئی ہیں اور آکا شوانی سماچار نے یہ جو پہل کی ہے اس کے بارے میں کرس کے بارے میں آپ کیا کچھ کہیں گے جی بلکل سب سے پہلے تو بھونہ جی کو میں بتائی دینا چاہوں گی اور یہ واقعی بہت اچھی پہلے کیونکہ عام طور پر کرکٹ سے ریلے کے تو بہت سارے کوئیز وغیرہ اور جو بلڈ اپ ہوتا ہے وہ بنتا ہے اور چلتا رہتا ہے کسی بھی ٹونہ منٹ سے پہلے پر اولمپک جیسے سب سے بڑے آجن سے پہلے اس طرح کی پہل واقعی سراحنی ہے جی اور بہت سارے اگر ہم دیکھیں منا جی تو پورے دیش دیش ہوتا ہم کو ای میل کرتے ہیں اور جس طرح کا رجحان لوگوں میں دیکھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اولمپک کو لے کر یواؤں کے من میں لوگوں کے من میں ترہ ترہ سے مطبع اس سے کنٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس سے ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کا بھی اتصاہ وردن ہو رہا ہے بلکل اور یہ بہت ضروری بھی ہے بار بار یہ بولا جاتا ہے کہ ہمیں صرف ہر کھیل کے کھلاڑیوں کا اتصاہ وردن کرنا چاہیے اور پچھلے کچھ اولمپک میں جو بھارت کا پردرشن رہا ہے الیک نئے کھیلوں میں جو پدک جیتے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے ان کھیلوں میں بھی اور اولمپک کو لے کر بھی لوگوں کی روچی بڑی ہے جی ہاں اور اس بیچ خبر یہ آ رہی ہے کہ محلہ مکہباز ایم سی میری کوم اور پرش ہاکی ٹیم کے کپتان منپیس سنگھ توکیو اولمپک اپنی سیرمنی میں بھارت کے دھجواہک ہوں گے بھارتی اولمپک اسوسیشن نے اس فیصلی کی جانکاری اولمپک کے آجکوں کو دے دی ہے وہیں کلوزنگ سیرمنی میں بھجڑن پونیا کو دھجواہک ہونے کی ذمہ داری دی گئے اور جس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا آنر ہوتا ہے منہ جی آپ نے بہت سارے اولمپک کو کور کیا ہے کیا کچھ کہیں گے اس کور پر بہت بڑا ایک سممان کی بات ہے ایم سی میری کوم کا یہ ہم جانتے ہیں آخری اولمپک ہیں اور بہت ہی ایک جس کو کہیں بھارتی مکے بازی کو نئی اچائیوں پر پہچانے کا شرے ان کو جاتا ہے اور یہ بہت ہی اچھی پرنیتی ہے اگر وہ پدک بھی جیتی ہیں تو سونے پہ سوہاگا ہوگا لیکن ان کے لئے بہت ہی بھاوکشن ہوگا جب وہ تیرنگا ہاتھ میں لے کر پرتی نزیتو کریں گی اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ دو دھجواہک ہوں گے ایک مہلا ایک پوروش اور منپریس سنگھ اگر ہم بات کریں تو تیسرا اولمپک ہے بھارتی ہاکی ٹیم کے کپتان ہے اور ان کی کپتانی میں بھارت میں ایشیا کب زیتا ایشین چیمپینز ٹروفی جی پی ایف آئی ایس سیریز فائنل زیتا اور ورلڈ کپ نے بھی کواٹر فائنل تک پہتی کافی سارے اچھیومنٹ ہیں ان کے نام ان کو پاکٹ سائز پاور ہاؤس کہتے ہیں تو بہت ہی اچھا یہ چین ہے اور بجرنگ پونیا بہت بڑے کھلاڑی ہیں اور یہ بھارت کی پدک امید بھی ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے ایک اترکت پریرنا ان کو اچھے پردرشن کے لئے ملے گی جے بالکل اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اونر ہے دیش کا پرتنیدت کرنا کھیلوں کے محاکم میں اور امید ہے کہ بھارت سروشیشت پردرشن کرے گا اور شوتوں آکاش وانی سے جاری وشیش اولمپک شنکھلا میں آج ہم بات کریں گے پورش ڈبلز میں نوکاین میں اولمپک کوٹا حاصل کرنے والی ٹیم کے روور ارجن جاٹ اور اربین سنگھ نے نوکاین میں توکیو اولمپک میں ملز ڈبلز کے لئے کوالیفائی کر دیش کا گورو بڑھایا ہے اس جوڑی نے نوکاین کی ایشیا اوشینیا کانٹینینٹل رگاٹا ایونٹ میں دوسرے ارسطان پرابت کر اولمپک کوٹا حاصل کیا آکاش وانی سماچار سے خاص باتچیت میں ارجن نے اولمپک کی تیاری کے بارے میں آکاش وانی سماچار کو بتایا جب ہماری تیاری ارجن نے کوویڈ نائنٹین مہاماری کے کارن آئی چنوٹیوں کی بیچ اپنی تیاریوں پر بتایا ارجن نے اپنے نوکاین کے سفر کے بارے میں بتایا جونا چارے پرسکار سے سمبانیٹ ٹیم کے کوچ اسمایل بیگ نے آکاش وانی سماچار کو بتایا کہ تووکیو میں نوکاین میں اٹھارہ ٹیمیں اس اسپردھا میں حصہ لے رہی ہیں میں جوڑا رہا ہوں انڈین روئنگ کے ساتھ اور جو بھی اتنے روئر سے سپورٹ کرتے ہیں یہاں تک پورس میں ان کا تاپی بڑا یقظان بھی تھا اور روئنگ ایسا سپورٹ ہے ہے تو بہت پرانا سپورٹس انڈیا میں بریڈیس نے لے کے آئے تھے ایسا نایا تو نہیں لیکن تھوڑا انپاپلر سپورٹ مانا جاتا ہے کمپیٹر ایسا پورس میں بہت ریچ ہے اگر جتنے پاپلر سپورٹ سے بھی ہم نے کارکی میڈل اب سپورٹ ہم نے اولمپک میں میڈل جرل نہیں لیا لیکن ہم ایسا نایا میں کارکی ریچ ہے ابھی تک ہم نے ایسا نایا میں 23 میڈل جی چکے ہیں چاہد یہ بہت بڑا فگر ہے ایسا نایا میں 23 میڈل سپنے 82 سے لے کا آت چاہد کئی جو پاپلر سپورٹ کوچ اسماعیل بیگ نے پردھان منتری کو ان کے اتصاہ وردھن کے لیے دھنیواد کیا بہت موٹیویشن ہے پیلاڈیوں کے لیے پردھان منتری انٹریکش کرنا کبھی ہم نے کوئی میڈل جیت کہتے ہیں ہمیں توٹر کے دورہ میسیج ہم کو ملی جاتا ہے ہمیں بہت خوشی ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ ہوتے ہیں اور بہتر کرنے کا ہمیشہ رکھتے ہیں خوشش رکھتے ہیں ارجن اور اروند نوکائن میں توکیو اروند میں ایک نیا ادھائی لکھنے کو تیار ہیں اور پوری دیش کی شبک کامنائیں ان کے ساتھ ہیں مونہ جی ارجن اور اروند کی جو جوڑی ہے اس بار اس نے تہل کام اچا دیا ہے اور اروند پدک کے بڑے دعویدار مانے جا رہے ہیں آپ ان کی پرفارمنس پر کیا کچھ کہیں گے دیکھیں سب سے بڑی ان کے لئے جو ان کے پکش میں بات جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اولمپک سے ٹھیک پہلے ٹوکیو میں ہی کوالیفائی کیا تھا جو کوالیفائیر ایک ماتر کوالیفائیر میں جس نے بھارت نے حصہ لیا ٹوکیو میں ان کو پورا انہوں ہو گیا ہے کہ وہاں پر کیا پرستیتیاں ہیں کس طریقے سے آپ کو پروٹوکول کو پالن کرنا ہے پروٹوکول کا کڑے پروٹوکول کے بیچ میں رہنا ہے وہاں سلائٹ وارٹر ہے حالکہ رف وارٹر ہے اس میں آپ کو کیسے نوکا کرنا ہے تو یہ سارا انوبھو ان کے بہت کام آئے گا اور کافی دونوں پرتیبت ہیں سمرپت ہیں اور ایک کہانی یہ بھی سنی ہے کہ پونے میں یہ سین پرشکشن سنستان میں ہیں وہاں انہوں نے ایک نوٹیز بورڈ لگا رکھا ہے اور اس پر لکھا ہے 2022 ایشی آٹ گول تو پہلے سے ان کا فوکس ہے مائن کی ان کو کیا کرنا ہے اور جیسے کوٹ صاحب کہہ رہے تھے کافی پرانے کوٹ ہیں کئی بار ان سے بات ہو چکی ہے میری بجرنگ لال تکھاڑ ہو سوارن سنگ ہو یا دتو بھوکان ہو بڑے بڑے کھلاری انہوں نے دیئے ہیں اور ایشن پرفارمنس اور جس طرح سے ارجن اور ارون کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ روئنگ میں جو کوارڈینیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ابھی کچھ دنوں پہلے جو ان سے ہم نے جب آکاش ہونی سمجھ کے لیے بات کی تو اتنی کانفیڈنٹ تھے یہ اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے باتوں کروڑینا پلسکوہ آرنہ سبالنگ اور ان سبیور اپنے اپنے مقابلے جیت کر مہیرہ سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں پری کوارٹر فائنل میں دوسری وریتہ پرابت بیلا روس کی سبالنگ نے گزاکستان کی ایلانہ ریبکنا کو چھے تین چھے چھے تین سبیور نے ساتھیں وریتہ پرابت پولینڈ کی اگر سویتے کو ہرائیا آٹھیں وریتہ پرابت چھے گرناج کی کروڑنا نے روس کی روڈ ملہ کو چھے دو چھے تین سہرائے میں پرویش کیا وہیں دنیا کی شیش وریتہ پرابت آسٹریلیا کی بارٹی نے فرنچ اوپن چیمپئن چھے گرناج کی باربورا کیسی کو کو چھے دو چھے تین سہرائیا اور اندھے مقابلوں میں جرمنی کی اینجر کربر کا سامنا امریکہ کی کو گاف سے ابھی ہوگا تو کیا کچھ کہیں گی مونا ان مقابلوں پر دیکھ پورے آج جتنا جس کہا جا رہا ہے مینیت مانڈے اتنے بڑے بڑے آج مقابلے ہیں روزر فیتر نوک جو کو وی ایش باٹی کا مقابلہ ہو ہی چکا ہے ایلکزنڈر زوریو کا مقابلہ کافی بڑے بڑے مائچ اور آج بہت بڑا جو اُلت پیر ہوا ہے وہ ٹونیشیا کی آن زبیور نے کیا ہے کے سامنا اس سے کھیل رہی ہیں تو بہت اچھا ایک ٹینس کے لئے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں ہر بار ایک نیا چیمپئن نکل کے سامنے آتا ہے اور بہت زبردست اور متیو بیرتینی جو ہم پچھلی بار بھی بات کرتے اپنے ڈیبیو میں انہوں نے ٹونس تو بات تھی ویمبرڈن کی بات کرتے ہیں یورو کپ کی یورو کپ فٹبال میں سیمی فائنل مقابلے تیہ ہو گئے ہیں پہلے سیمی فائنل میں بدھوار کو اٹلی کا سامنا سپین سے ہوگا وہیں دوسرے سیمی فائنل میں برہس پتیوار کو انگلینڈ اور ڈینمارک آمنے سامنے ہوں گے آئے سنتے یہ ریپورٹ یورو کپ فٹبال میں کل دیر رات یورو چیمپئن ڈینمارک نے چک گنڈراجی کو دو ایک سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ پکی کر لی اس کے علاوہ خطاب کے دعویداروں میں سے ایک انگلینڈ نے یوکرین کو چار شونے سے مات ہری کینڈ نے یوکرین کے خلاف بھی اپنا شاندار پردرشن جاری رکھا انگلینڈ نے ایک طرفہ مقابلے میں یوکرین کو چار شونے سے ہرا کر سیمی فائنل میں انٹری کی انگلینڈ کی اور سے کپتان ہری کی نے دو گول کی اور یوکرین کے لیے میچ میں واپسی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا آٹھ جولائی کو اب ڈین مارک اور انگلینڈ کے بیچ فائنل میں پہنچنے کے لیے تک کر ہوگی دیوین اگر ہم دیکھیں تو سوال یہی ہونا چاہیے کہ اٹلی یا سپین انگلینڈ یا ڈین مارک تب یہ فائنل مقابل ہے بہت رومانچک مقابل ہیں ایک طرف اٹلی کی ٹیم کو دیکھئے 32 میچوں میں سے ایک میچ نہیں اس میں گوایا ہے لیکن جو اٹلی کا پردرشن آپ دیکھیں تو لگتا کہ ان کے اندر کسک ہے کہ 2018 ویشو کب کے کوالیفائی نہیں کر پائے تھے وہ پورے پردرشن میں نظر آرہا ہے کہ جیس کے ارادے کے ساتھ رہے ہیں پچھلے ہی مائچ میں دیکھیں آپ دنیا کی نمبر ایک تیم ڈالجیم کو انہوں نے ہرائی جسے کھتاب کی پربل دعوی دار کہا جا رہا تھا ان کا اپنا ستین اور اٹلی کا یورو میں خاص طور جو اٹی ہرائے 2008 میں ستین نے اٹلی کو ہرائیا پھر 2012 میں اٹلی نے ستین کو فائنل میں ہرائیا پھر 2016 میں اٹلی نے ستین کو پھر سے ہرائیا تو یہ اپنا اٹلی کو ہرائیا تھا تو یہ ایک اپنا اٹی ہرائی تھا ٹیم میچ ہار گئی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ٹورنامنٹ ارکسن کے لئے جیتنا ہے تو بہت جذباتی ہے ان کے لئے سب کچھ پورا ٹورنامنٹ اترکت پریرنا کے ساتھ وہ لوگ کھیل رہے ہیں اور ایک بار وہ چیمپئن رہ چکھے ہیں تو ٹروفی اپنے نام ڈالے اور ان کے جو ٹرم کارڈ مانے جارے تھے ہیری کین برکل تو اب دیکھنا درچس ہوگا کہ سیمی فائنل کی اس دگر کو پار کر فائنل میں کون پہنچ تا ہے اور شوتوں انگلینڈ اور شیلنگا کے بیچ تیس اور آخری ایک دوسی میچ بارش کے کارن بے نتیجہ رہا انگلینڈ نے تین ایک دوسری میچوں کی شنکھلہ دو شون سے جیت لی ہے مونہ جی بہت سنشف ٹپنی آپ کی جائیں گے بلکہ جس طریقے سے شریلنگا کو ایک طرف مقابلوں میں ہرائی ہے یہ شریلنگا کے لیے ضرور چنت کی بات ایک مات جیمناسٹ کون ہے آپ اپنے جواب ہمیں اس ایمیل پر رہی سکتے ہیں پتا ہے air sportscan at gmail.com سب سے پہلے صحیح جواب بھیجنے مالی شوتہ کو ویجیتا گوشت کیا جائے گا اسی کے ساتھ ازادہ دیجئے اپنے دوست سدھار سنگھ کو نمسکار